ایک آدمی نے ویزا لیا پندرہ میں بیچا رشویت ہے حرام ہے ویزا لینا بیچنا سب حرام ہے لڑکے کے عقیقے کے لیے بقرہ لیا اس طرح ابیں زیبے کیا ٹھیک جہاں مردی ہے زیبے کرو لیکن بہرہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک اب وہ پکا کے کھلا ہو تمہاری مردی ہے کچھا گوشت تقشیم کرو تمہاری مردی ہے میرا بیٹا سفرینی ہے یہاں مکہ میں والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ مفرد فرمائے سبر کریں اس کی خوشک سبتی ہے تمہاری ماں مکہ میں فوت ہو گئی مکہ میں جنادہ ہوا مکہ میں دفن اور کیا چاہیے تمہیں ہم سب نے مرنا نہیں ہے تو ایسی اچھی موت برد ہو گئے خوش ہونا چاہیے عمرے کے بعد اپنا حل کا نہیں کروایا دوسرے کے حل کا اگر دونوں تفاق اور طلاف سبا کر چکے ہیں ایک دوسرے کے بال کار سکتے ہیں نم سال گزرے چکے دو بیٹیا ہیں میرا شوحل میں شکادی ہے بشے سانسج کا شکار ہے بارہ اللہ اس کو شفاہ دے بیٹی اور ہم دعای کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہی تو ہے نا کسی کو نشہ کھا گیا کسی کو عشق کھا گیا کسی کو لڑکے کھا گئے جب اللہ کے راستے سے ہٹا تو گناہ ہم نے غار میں گلتا چلا گیا کبھی کسی غار میں جا پڑا کبھی کسی غار میں جا پڑا سبر کرو اللہ سے دعائیں مانگو اللہ مزتر کی دعال جلدی سنتے ہیں کہتا ہے مٹھائی کھا سکتے ہیں ملاد النبی پر نہیں کھا سکتے ہیں وہ تو بلت ہے نجائز ہے تم مٹھائی کھانے کے لیے ملاد بنا دے بدل میں صحابہ خون دینے آئے تھے مٹھائی کھانے آئے تھے تم نے کتنا خون دیا حضور کے عشق میں یہ مٹھائیاں کھاتے رہے ہیں گیارویاں کوئی دودھ بیتے رہے ہیں شیعہ نے کتنی قربانی دیا حضرت حسین کے غم میں دودھ کی شربتیں ملاتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے یہ دودھ ملا رہے ہیں اس قوم کا کوئی لاج ہے دنیا وہ لوگ کیا کریں گے ایک شخص نے دو ہزار مدرکھائی اس کے بعد چلا گیا کافی عصہ گزر گیا شخص کا کوئی پتہ نہیں بارحال اگر اس آدمی کا کوئی ایڈریس کوئی نہیں ہے تو کسی دین کے مدرسے میں وہ دے دو پیسے اور اس میں لکھوا دو اس کا نام بھی لکھوا دو تاکہ کبھی اللہ کی قدرتیں آجائیں تو بتا سکتے ہونا تواف کے دوران سبت لیٹو سے تین میٹر آگے نکل گیا وہاں استلام کیا تین میٹر آگے جا کر تو کوئی استلام نہیں ہوتا استلام اسی کے سامنے ہوتا ہے بارحال اللہ قبول کرے ہر چکر کے استلام بلکل حضرت صدق کے سامنے ہر چکر کے بعد اگر کسی نے آپریشن کرایا ہے اور ٹانکیں لگے ہوئے ہیں تو تینی لے کے اس کے اندر پانی بڑھنا ہی جنا تینی سے انشاءاللہ اور ٹانکیں بھی خراب ہو جائیں گے آپریشن بھی خراب ہو جائے گا تو اس کو بس اوپر سے پانی ڈال دیا چلا گیا چلا گیا نہیں چلا گیا نہیں چلا گیا مشرق یا بیتی کے مشرق جو ایسے کافر ہوا بیتی کے پیچھے بھی نواز پڑھنا جائز نہیں ہے اشاءاللہصر کی غیر موقع سنتوں کو دو دو رکعات پڑھیں چار رکعات کٹھی پڑھیں دل جائز ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں لوگوں نے پتہ نہیں کیوں تماشاں بنایا ہوا بچار سنتیں کٹھی پڑھ لو یا دو دو کر کے پڑھ لو موٹر سائیکل کا سودا اگر دو مہنے کی ادھار پہ یعنی زیادہ پیسے لیے وہ جائز ہے فصل اٹھانے دے پہلے دیمی دار کو پیسے دے کے فصل نہیں خریدنا چاہیے جب تک کہ فصل ہاتھ میں نہ ہو شیعہ سنی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا پاکستان میں علماء پر ظلم ہو رہا ہے اللہ علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مقتدرہ کو حق اور باطل کی پیچھانتا خرمائے دیکھیں یاد رکھیں علماء کبھی داشتگرد نہیں ہو سکتے علماء کبھی فسادی نہیں ہو سکتے علماء کا جو عالم ہے وہ ظالم نہیں جو ظالم ہے وہ عالم ہے یہ تو ہی نے گرددانی رکھنے والے کو تم عالم بنا دو کئی لوگ ہیں دانیاں رکھے وہ ہی داشتگرد دانیاں رکھے آ جاتے کئی مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں پکڑے گئے وہ ہندو تھے تو غلط فہمیوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اللہ ہدایت دے گناہِ قبیدہ جو ہے اللہ بچائے جیسے زینہ ہے چوری ہے قتل ہے کسی معصوم کو تحمد لگانا ہے کسی کو قتل کرے یہ سب کبائر ہے ایک شخص نے بیوی کو کسی رشتے دار سے پتہ نہیں کیا کفارہ لابے با گیا کفارہ کیا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کہ ایک شخص نے بیوی کو کسی رشتے دار سے پکارا پکارا کیا پکارا ہاں پکڑا تو بدو دانیاں ہیں اس کے آگا شریعہ دارت ہے تو صدا بھی لے گی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں آپ کا کام ہے کہ حکومت کو بتائیں اثر کی فرض کی ادائیگی کے بعد ابرے کی نیت کی نفل نمات نہیں پڑھ سکتے اثر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی بس نیت کرلو لبائک اللہ لبائک پڑھتے ہوئے آجاؤ تواف اثر کے بعد کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں واجب التواف واجب التواف بھی مغرب کے بعد ادا کریں ایک تواف دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کیا پھر تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو اس کا میرے پاس کیا اناج ہے حقیب کے بعد جاں کے اناج کروائیں اگر واقعی وضو قائم نہیں رہتا تو ایک دفعہ جو وضو کیا ہے مثلاً اثر کو وہ مغرب تک کافی ہے ٹوٹا ہے ٹوٹا ہے آپ نماز بھی پڑھیں تواف بھی کریں پھر مغرب کے لئے نہیں آگل صفا بروہ جب جا رہے ہیں دیس تلام بھول گئے کوئی بات نہیں جمعہ کے دل لوگ جوال کے اچھا جوال بھی زوال کے وقت میں زوال کے بعد سنتیں پڑھیں پہلے نہیں میت دفعانے کے بعد تین دن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بیدت ہے جب دفعن کر لو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت ہے کہتے ہیں کہ جوانی کے دور میں جو حالت سجدہ میں مزہ ملتا تھا اب نہیں محسوس ہوتا بارہ لگے رہو نماز ہم مزے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے بندگی ہے آجزی ہے لگے رہو اللہ چاہے تو حالت بھی پیدا کرتے ہیں میری زوجہ پانچ مہینے کی حملہ ہے توافظ سے کر لیا لیکن صاف سوادہ اڑنے کے لیے ہم نے الیکٹریکل گاڑی استعمال کی کوئی حرج نہیں پتہ نہیں ایک آل حدیث نے مجھے قائق انول شاہ کاشمیری نے کہا تھا اللہ عالم اس کی بات کے ساتھ تک سچ ہے کوئی ثبوت ہے اس کے پاس کہ ان نے کہا تھا ان کی کتابیں لکھویں ان کو نہیں مانا تھے ایک بات کہی تھی اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں اگر انہیں کے لیے نفل کے بجائے قضاء نمازیں پڑھیں بلکل ٹھیک ہے قضاء پڑھا کرو اگر آدمی نے جہرانہ سے اعلام بندہ سر موڑانے سے پہلے عشاء کی نماز میں سر پہ کپڑا ڈال دیا اسلام کے باہتا باہر نہیں ڈالنا چاہیئے تھا لیکن کوئی جربانہ نہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کالا کر کے چھوڑ دیا ہے کالا کرنے سے تو طلاق نہیں ہوتی اس کو کہو طلاق دے دے بدبخت تاکی اور عورت کہیں آؤ جا کے شادی کریں صرف کالا کالی کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ عجیب بغیر آتا رہے لوگ ہیں کالا کالی کر کے مال دیتے ہیں یا پھر کالا کالی کر کے سردار کو دیتے تھے اس کے بعد وہ جو چاہے کریں وہاں غیرت نہیں آتی ان کو حرم میں کوئی معمولی چیز نہ اٹھایا کریں معمولی ہو یا قیمتی ہو یہاں لوگ موجود ہیں اور بہت بڑے حادثیں گئے بعض اوقات آدمی معمولی چیز اٹھاتا ہے کیمرے میں اس کا فوٹو آ جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے وہ بجارے کو سزا ہوگا تو مندیکی نہ کیا تو پڑی یا پڑی رہنے سے اٹھانے والے بھی پھر رہے ہیں وہ خود اٹھا رہیں گے تباب کیا اس کے بعد ہوتل چلا گیا سوا مربع نہیں کیا دوسرے دن میں نے سوا مربع کیا اور ساتھ میں تباب بھی دوبارہ کیا اگر آپ نے احرام نہیں کھولا احرام میں رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ہوتل جہاں کے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے پھر تو دم پڑ گئی بہترحال امرے کے دو ساتھی ہیں ایک لسے کی حل کر سکتے ہیں اسے اوائس کرنی کا واقعہ بتائیں کیا واقعہ بتائیں خود جا کے پڑھ لو کتاب لے کے امرے تو ابھی ساتھ مڈھانے سے بھی بچے ہوئے ہیں امرے کے دمام حقہ مکمل کر لیے حلق باقی تھا خوشبو والا سابن لگایا حلق کے لیے صدقہ کر دیں آردس ریال دوران استعمال نسوار اور سگرٹ ڈبل حرام ہے پہلی اعذان جو دیوال سے پہلے وہ اعلان کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے جمعہ کے لیے آئے اصل اعذان وہ ہے جو دیوال کے بعد ہوتی ہے عورت اور مرد کی نواد میں فرق ہے بلکل فرق ہے عورت امام نہیں بن سکتی مرد بن سکتا ہے عورت کے لیے آخری سار مفضل ہے مرد کے لیے اگلی سار مفضل ہے اسی لیے عورت کے سجدے میں بھی ہکومے کے زمین سے لگ کے سجدہ کریں جو باپ اپنی بیٹی کے سسے کو پتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ہاتھ رگا ہے اگر اس نے شہبت سے آدھ رگایا ہے تو اس کے بیٹے بے لڑکی حرام ہو گئے اب تو جناب ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اگر آدمی نے اپنی بیٹی کو اللہ کر کے چھوڑ دیں کہا ہے نا کالہ کر دیں کہ چھوڑے کوئی فیاد نہیں طلاق دے تو جان چھوٹے میرا شوہر بہت غصے والا ہے تو یاد الجلال بلکی رام پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں اگر کوئی آدمی غیر آتا ہے اللہ سے دعا منگنی چاہیے کیسا اللہ انسان کو گندگی کھانے تھے بچا لے اور حلال کھانے کی توفیق تھے اب یہ تو بد کی سمتی ہے نا جی حلال ہو حلال چھوڑ کے حرام کھا رہا ہے کہتے ہیں جی کہ حرم شریع دکانوں پر لمبی لمبی کا طرح لگی ہوتی ہے نماز میں رکاوٹ کی وجہ سے نماز آئے ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دیں تم اگر آدھا گھنٹہ پہلے آجاؤ تو کسی لمبی لین میں نہیں پھسو گے تم بھی آدھان سے آدھا گھنٹہ پہلے آجاؤ انشاءاللہ مطبع پہ ہیں مطبع پہ پہنچ جاؤ گے کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھ سکتے تم بھی تو انشاءاللہ تقبیر کے وقت آتے ہو اعتراض لوگوں پہ کرتے ہو احرام باننا جو ہے میکات سے ہے جیسے مدینہ پاک میکات ہے طائف میکات ہے یلملم میکات ہے میری دو دو اولاد نہیں اللہ اولاد تعافیٰ علاج بھی کرو پھر دعا بھی کرو میلاد منانا بلت ہے دوران احرام عورت کا نقاب چہرے پہ لگ گیا کچھ نہیں ہوتا ایک عورت مدینہ تھی واپس آ رہی تھی جس کو حید آ گیا پس ایسا دیرہ دم پڑ جائے گی لاد مدینے سے اس کو نیت کرنی چاہیے تھے اب بھی چلی جائے زیارت بھی ہو جائے گی عورہ بھی ہو جائے گا اور سو ریال میں کام بن جائے گا بکنی تو چار سو ریال کی ملے گی قرآن مجید کی آیت ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آمنے سامنے ہوئی لکھا قرآن غلط تو نہ لکھا کرنا وہ تو حضر جبرائیل کے بارے میں اللہ کے بارے میں نہیں ہے بی بی ٹیوب کے بارے میں اگر خامد کا نطفہ لے کے عورت میں رکھا جائے وہ جائز ہے کسی اور بندے کا نطفہ رکھا جائز وہ حرام ہے اور اولاد بھی بندل حرام ہیں کیونکہ اس کا تو نطفہ ہی نہیں ہے فرق نماز کے بارے میں امام صادوان اجائز ہے اکیرے مانگو جائز ہے اکیرے مانگو جائز ہے ہاتھ اٹھاؤ کبھی نہ اٹھاؤ سب جائز ہے تین عمرے پڑھے ہیں تواف کے شروعیں مقروع وقت تھا ساتھ چکر کے بعد بھی مقروع وقت تھا تو کوئی کی بات میں پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں آخرت کی کامیابی آپ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ آپ بجرہ خیر دے میراج والی رات نبی پاک کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پردے میں ہوئی کیا پردے میں ہوئی یہ بھی تو لکھو نا ملاقات تو نہیں ہوئی یہ اللہ کا ہے حضور اللہ کے بندے ہیں وہ خدا ہے یہ مغلوق ہیں وہ خالق ہیں کھوئی گرے لگ کے ملے تھے زیارت میں بھی اختلاف ہے بہت سے صحابہ تو کہتے ہیں حضور نے دیارت بھی نہیں کی عمرے کے لیے آتا ہے یہاں آگے چندہ بھی کٹھا کرتا ہے اگر ایک نیک کام کے لیے تو کوئی حاج ہے نہیں بدلسہ ہے مسجد ہے لیکن چندہ کرنا حرام نہیں کر کے کھا جانا حرام ہے میت کو دفنانے کے بل کو دفنانے کے بعد قبر بے دعا کرنا سنت ہے صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا فَسْأَلُوا لَهُ تَصْبِیَمْ اب آپ نے بھائی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدر رکھے تو اس وقت دعا سنت ہے کہتے ہیں جی دفنانے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلانا میت کے گھر سے نہ ہو کوئی دوسرا دے لے تو کوئی بات نہیں یا یہاں آدم میری بات نہیں ہے کوئی میت ہو گئی تو اس کے دوست صحابہ آپ جو ہیں وہ کھانا پکا کے لاتے ہیں مرہوم کے لیے قربانی کرنا جائز ہے ایک من پانی میں پانچ کرو زمزم ڈالتے ہیں وہ زمزم نہیں بن جائے گا ہم مدینہ گئے تھے ایک شیخ تھا ہندوستان کا وہ کہتا تھا حضور زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے زندہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں تمام ہم بیادندہ ہے اللہ ہدایت دے اس کو اور کیا کہا سکتے ہیں آدمی نے دوسرے آدمی سے بیٹا لیا ہے کاغذی طور پر وہ اسی کا بیٹا رہے گا جس کا ہے لینے والے کا نہیں بن جائے گا کہا جاتا ہے کہ ملنے کے بعد صرف وہ اس کی اولاد کی سواب جو بھی بابا مقصد یہ ہے کہ سواب پہنچتا ہے اس کی محنت سے اب میں اگر کسی بیت کے لیے دعا کروں تو اس کی کوئی نیکی تو ہے نا جس کی وجہ سے میں دعا کروں تو یہ بھی تو اسی کی محنت ہے ہم کسی ہی فوت شدہ کے لیے عمر حج کا بلکل کر سکتے حج بدل کر سکتے دعائیں وسیلے سے نہیں اللہ سے مانگیں ناتنگ پڑھنا کوئی منع نہیں لیکن شرک کے لفظ بھی نہ ہوں اور یہ جو آج کل رواج ہے کہ ساتھ میں باجہ گاجہ بھی ہوتا ہے اگر نہ بھی ہو تو وہ اپنے کمپیوٹر کے دریئے ردھم بنانے کے لیے آواز پیدا کر لیتے ہیں وہ نجائش ہے مسجد الارام میں جنادے کے لیے اطفال تو کیا میرا بھائی جو امام کی نیت وہی ہی ہماری نیت تم جب سمجھ نہیں سکتے تمہیں کیا بتاؤ اسے طفل کہا اطفال کہا اموات کہا میت کہا بس جو امام کیونکہ دعا میں سب کے لیے ہے حیئینا ومیدنا وذکرنا وانسانا وسمیرنا وکبیرنا داری کے حد ایک مشت ہے ہاں یہ اوپر کی جگہ یہ خط بنا سکتے ہیں اس طرح سے مونچیں نہ منوائیں مونچیں کوئی کچھ باقی رہنا اچھا ہے کیونکہ حضور نے حکم دیا داری بڑھاؤ مونچیں کٹاؤ منڈاؤ کا حکم نہیں دیا آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے تھے نہیں لائے میرا تعلق کشمیر سے ہے میرے والد میرے بڑے بھائی سے نراد ہیں بہرحال کوشش کرو والد کو بنانے کی وہ نرادی ہو تم آفی مانگتے رہا آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر دوسرا بانی نہ ہوا نمانہ نہیں ہے نفلی دواب ہو یا کوئی ہو آخری دواب آخری اسلام آچواں ہوگا مسجد کے پتہ ہیں دو رقاد پڑھنے کا مجھے نہیں بتا کیا لئے بار آپ تحییت المسجد پڑھا کرو گاؤں میں خوشی کے موقع برشتہ دار عورتیں جو غیر محرم ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کو چونتی ہیں بلکل حرام ہے غیر محرم حولت سے ہاتھ چمانا بلکل حرام اسی لئے بھی بھی عیشہ فرماتی ہے واللہ مامس سیدو عمرات مجھے خدا کی قسم ہے کسی غیر محرم حولت کا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ کے قریب نہیں گزرا کبھی حضور نے بیت علی الاسلام جو کی ہے اس میں بھی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا عورتیں بیٹھ جاتے تھیں بندہ درمیان میں ہوتا تھا حضور پاک فرماتے تھے شرطیں انہوں نے کہا جی ہم نے قبول کیا انہوں نے ہمیں پایا تو کنہ میں نے بھی دواری بیت کر لی دعا سیدھی اللہ سے مانگیں اگر گھر والی کو دس دن سے خون آ رہا ہے دس دن کے بعد حید نہیں ہوتا بلکل غصر کرے نماز پڑے تواف کرے انہوں نے سب کچھ کرے حید زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے اس کے بعد اگر خون آئے تو استحادہ ہے بیماری ہے میں نے عمرہ کیا پورے سر کے بجائے پیچھے سے بلیٹ کے ساتھ پیچھے سے اگر چوتھا حصہ کاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دم پڑ گئی ہر نماز کے بعد جنارے پڑھائے جاتے ہیں پڑھنا لازم بلکل پڑھنا لازم یہ تم نہیں پڑھو گے تمہارا بھی کوئی نہیں پڑھے گا تم کسی کا جنارہ پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا نا تم کیوں ڈر گئے ہو کہ ہر نماز کے بعد جنارہ ہر کسی کا وقت پہ موت آئے گی جلدی نہیں آتی حضرت علی دشمنوں سے لٹھتے ہوئے اندر گس جاتے تھے سو سو آدمی سے ٹکرا جاتے تھے بڑے بہادر تھے تو ساتھیوں نے کہا انہیں کہا یہ تو بہادری نہیں ہے یہ تو موت کو کہلے لکھانے پہلی بات ہے آدمی ایک سے لٹھتا ہے دو سے چار سے پانچ ہی کہا ہے کہ آپ دشمن کی اندر گھو جاتے ہیں میں مجھ سے موت ڈرٹی ہے میں کیوں ڈروں وہ حیران ہو گئے انہیں کہا حضرت موت کیسے ڈرٹی فرمائے وقت سے پہلے آ سکتی انہیں کہا نہیں انہیں کہا وہ ڈرٹی ہے کیا وقت نہیں آیا تو نہیں آ سکتی کہتا ہے جی زندہ آدمی کے لئے زندہ آدمی کے لئے کوئی عمرہ حجیلی تواف نہیں وہ خود کرے معذور ہے تو کر سکتے ہو کہتے ہیں جی حرم کے سین میں پانچ مرتبہ بار جبار نواز ہوتی ہے اس کے باوجود جوتے لے کر لوگ چکتے ہیں اگر جوتہ پاک ہے صاف ہے تو کوئی حرج نہیں حرام ہے تو نجائز ہے باہر سب و سلک بجھے لوگ کھڑیں انشاءاللہ ان کو بھی اللہ اگلاق کا سواب دے گا لیکن کوشش کریں سب اسے ملنے کی میں نے حرام قطر میں باندھا جہاز میں بھول گیا پھر میں نے جدے میں حرام باندھنا اچھا قطر میں باندھنا تھا بھول گیا ماشاءاللہ جدے میں یاد آیا تو آپ عمر ایک دم بھی ادا کریں اور آپ میکاد کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اصل مرد وہی تھا جو آپ نے قطر سے باندھنا تھا اگر بہتانی کیا ہے حیث کے دن گزرے ہوں بارہ اگر دوائی کھالے اور حیث بند ہو جائے تو ٹھیک ہے حرم میں کسی جگہ پتہ نہیں ہاں اگر عورت کو حیث باہر میدان میں بیٹھ سکتی اندر نہیں آسکتی تواف ودا عمرے میں ہوتا ہی نہیں تو پھر پوشنگی ضرورت کیا ہے ایک عمرہ کئی لوگ انہیں جناب ایک کے لئے ایک حضرت بعض شر پسند لوگ کہتے ہیں علماء حق کا بیان جو ہے مخصوصی انٹرنیٹ پر حصر کرتے ہیں لوگوں کے دینوں میں نفذ پیدا کرنے اور ان سے اللہ خود بدلہ لیں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بھی ہیں جو انٹرنیٹ پر دین پھیلا رہے ہیں ایسے بھی ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں چار آدمی نے بیت اللہ کا تواف مطاب پہلی منزل پہ کیا صفا سمجھ کر تواف کر دیا سائی نہیں کی بار کٹوا دیئے دم پڑ گئی جب صفا مرواد دوڑے ہی نہیں ہیں تو دم پڑ گئی اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد سمد الفرد اللہم اننا نسالوک بی اسمائیک الہسنا وصفاتیک الحلا اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمطہننا اللہم اکرمنا ولا تہننا اللہم زیدنا ولا تمقصنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا توصل علینا اللہم جعلنا فی زمانک و امانک و احسانک یا اللہ بی مارن کو شفاء تافرمائم بے حیاء ان کو حیاء تافرمائم بے دین ان کو دین تافرمائم بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ آسان فرما دے یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ تمام عالم میں مسلمان کے مساجر مدارس کی احفاد